تو دوستوں آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں دہا درش موبی کی ہو سکتا ہے جو جنگی ہم جی رہے ہوں اس میں کوئی بھی سچائی نہ ہو بلکہ ہمارے جیون کے سچ کچھ اور ہی ہوں اور پھر ایک دن پتا چلے کی جو ہم خود کو سمجھ رہے تھے وہ ہم پہلے تھے ہی نہیں اور یہ کہانی بھی کچھ ایسی ہی ہے جو شروع ہوتی ہے جرشی دا چینل آئیلنڈ سے یہ وقت ہے 1945 کا یہ وہ وقت تھا جب بلڈ وارڈو ابھی ابھی ختم ہوا تھا اور اس آئیلنڈ پر ایک سنسان جگہ میں بہت بڑے گھر کو دکھایا جاتا ہے اور اس کے ترنت بعد ایک عورت چیکتے ہوئے اپنے بستر سے اٹھ جاتی ہے وہ بہت ہی زیادہ ڈری ہوتی ہے ساید اس نے بہت ہی برا سپنا دیکھا ہے اس کا نام گرے ہے اور وہ اپنے دو بچوہین اور نکلس کے ساتھ اس گھر میں رہتی ہے تب ہی گھر کے باہر دکھایا جاتا ہے کہ تین لوگ گھر کے اندر آتے ہیں اور یہ تینوں کے تینوں یہاں پر کام کرنے کے لئے آئے ہیں ان میں سب سے بڑی لیڈی کا نام میسیز میلس ہوتا ہے آدمی کا نام میسٹر ٹٹن ہوتا ہے اور ایک لڑکی ہوتی ہے اس کا نام ہوتا ہے لیلی لیلی اب بول نہیں سکتی لیکن میسیز میلس گھر کی آنر گریس سے کہتی ہے کہ جتنا یہ عمر میں دیکھتی ہے اس سے کئی زیادہ بڑی ہے تراصل ان کے کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ کام میں بہت اچھی ہے اس کے بعد گریس ان سب کو گھر دکھانا شروع کرتی ہے وہ کہتی ہے کہ گھر پوری طرح سے بکھرا ہوا ہے ایک ہبتے پہلے نہ جانے سارے سربینٹس کہاں چلے گئے انہوں نے اپنی سیلری بھی نہیں لی گریس انہیں بتاتی ہے کہ اس گھر میں کل پچاس دروازے ہیں ان کی پندرہ چاو بھی ہیں اور تم دوسرا دروازے تب تک نہیں کھول سکتے جب تک پہلا دروازے بند نہ کر دو دراصل یہ اس گھر کا رول ہوتا ہے گریس انہیں یہ بھی بتاتی ہے کہ اس گھر میں نہ تو ٹیلی فون ہے اور نہ ہی ٹی بی ہے کیونکہ ہمیں یہاں پر پوری طرح سے سائلنس چاہیے اور یہاں پر الیکٹرسٹی بھی نہیں ہوتی اور یہ سب کا قارن گریس یہ بتاتی ہے کہ جرمنز نے جب پوری طرح سے الیکٹرسٹی کاٹ دی تھی تب ہم کافی بقت تک بنا الیکٹرسٹی کے رہے تھے اور اب ہمیں اس چیز کی عادت ہو چکی ہے اس کے آنگے کیا کیا ہونے والا ہے بہت ہی گجب ہے اور اگر آپ کو اس کا پورا ویڈیو چاہیے تو چینل کو سبسکرائب کریں